بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں باہر جانے کے لیے بہت سارے طریقے لوگ اختیار کرتے ہیں جس میں امیگریشن ہے جوب ہے وزر ویزا پہ جا کے وہاں جوب سرچ کرتے ہیں ٹورس ویزا پہ جا کے بھی جوب سرچ کرتے ہیں یا وہاں پر گھوم پھر کے آ جاتے ہیں اس کے بعد اپنی ٹریول ہسٹری بناتے ہیں یا آن لائن جوب اپلائے کرتے ہیں یا جوب مانگواتے ہیں یا ڈیمانڈ پہ جاتے ہیں یا خریدتے بھی ہیں وہ تمام چیزیں بھی ہوتی ہیں جوب خریدی بھی جاتی ہے یہ تمام چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن آج میں جو بعد افسر کرنے جا رہا ہوں وہ سمجھ لیجئے کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ یہ تمام ریکوارمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تھوڑی سی مشکل ہے اب مشکل ہے یا مشکل ہے کیونکہ ہر چیز کی کٹیگری ہوتی ہے ہر چیز ایک عمر کا تقاضہ ہوتا ہے یا اور معاملات ہوتے ہیں جس کو آپ الیجیبیلیٹی کہتے ہیں اگر الیجیبیلیٹی آڑے آ جائے تو دو باتیں ہوتی ہیں یا تو آپ کہتے ہیں کہ میں پھر یہ سمجھوں کہ میں کہیں نہیں جا رہا یا میں بہان جا سکتا جہاں میری خواہش ہے تو جو بھی عمر آپ کی ہو جو بھی ایجوکیشن آپ کی ہو جو بھی سکل آپ کا ہو لیکن بہت سارے طریقے اور بھی ہیں اور وہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں سمجھے یہ بات کرنی ہے کہ وہ پاسپورٹ کو اگر حاصل نہیں کر سکتے امیگریشن کے ذریعے ان کے پوائنٹ پورے نہیں ہے جو کچھ مسئلے مسائل ہیں ان کے تو اگر ان کو توفیق ہے تو وہ خرید سکتے ہیں کیونکہ ایسے بہت سارے ممالک ہیں جو اپنے پاسپورٹ کو بیچتے ہیں عام زبان میں کہوں گا بیچتے ہیں سیل کرتے ہیں اور یہ الفاظ جو ہے وہ لفظ سیل نہیں لکھا ہوگا وہ کہیں گے آپ ہمیں فنڈ دے دیں آپ ہمیں یہ دے دیں وہ دے دیں اور ہم آپ کو پوری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ پاسپورٹ دے دیں گے تین مہینے میں چھ مہینے میں سوان اس قسم کی باتیں ہم سنتے ہیں تو کیا ہے وہ بیچتے ہیں پاسپورٹ اور جب ملک پاسپورٹ بیچنے پہ آتا ہے تو پھر وہ سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی کریٹیریہ پہ نہیں آجاتا وہ کہتا کہ جی پیسے آپ کا واحد کریٹیریہ ہے پیسے اگر ہیں تو پھر آپ بہت اچھے ہیں آپ کو کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے آپ کو ہم علاؤ کرتے ہیں اب آپ کو سٹیپ با سٹیپ دس ممالک کے بارے میں بتاؤں گا جو بیچتے ہیں پاسپورٹ اور اس کو بیچنے کے بعد آپ کو ملتا کیا ہے آؤٹکم کیا ہے یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں پہلا نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں یہ سینٹرل امریکہ کے کنٹری ہے کریبین ہے سینٹ کیٹس این نیویس اور یہ جو سٹیزنشپ دے رہی ہے یہ دے رہی ہے آپ کو ایک لاکھ پچاس ہزار ڈالر کا اس کا جو سسٹینیبل گروت فنڈ ہے اس کے اندر اگر آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کو ساڑھے چھے مہینے میں پاسپورٹ جاری کر دیتے ہیں اور پاسپورٹ آپ کی فیملی کے لیے ایویلیبل ہوتا ہے آپ اس کے نیشنل کاؤنٹ ہوتے ہیں ضروری بھی نہیں کہ آپ وہاں جائیں ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جائیں کو اگر اس کی ویب سیٹ پہ لے آؤں تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سو ستاون ملکوں میں ٹریول فری کر سکتے ہیں ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں جس میں یہ لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری لسٹ ہے آپ کو جہاں جانا ہے آپ جا سکتے ہیں سنگاپور ہے اور ساؤتھ کوریا ہے اور جو بھی آپ نام جانتے ہیں یا کوئی نام بھی ڈال لیجیے ایک سو ستاون ملک ہیں تو کوئی لیمٹ تو یہاں پر ہے نہیں یہاں پر آپ آسٹریہ البانیا ہنگری جرمنی گریس جنمارک کوئی بھی نام اٹلی کوئی بھی نام لیتھنیا مالٹا کہیں پر ہی پر کہیں گے تو آپ کو آن آرائیول ویزا ملے گا اور نیچے بھی آپ جائیں گے سب کنٹریز مل جاتی ہیں ایک سو ستاون بہت ہوتے ہیں تو ان ایک سو ستاون میں ویزا فری ٹریول کرنی کے لیے جو ہے لوگ اس کو سویڈن لوگ سویزرلینڈ یہ تمام جو ٹرول ہے وہ پاسپورٹ جو ہے یہ حاصل گئی آتا ہے کسی کے خواہش یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ سینٹ وہاں پہ رہے سینٹ کٹس میں رہے لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے پاسپورٹ کے اوپر یہ تمام کنٹریز جو ہیں وہ ویزا فری کرنی ہوتی ہیں تو یہ نیت ہو سکتی ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں دوسرا لام لیتے ہیں اس کی پڑوسی میں ہی ہے زیادہ دور نہیں ہے اور وہ پڑوسی ان کے ہیں گرینڈا گرینڈا کے اندر گرینڈا جو ہے وہ بھی لگ بھگ ڈیرڑھ سو پلس کنٹریز آپ کو دیتا ہے اور آپ سے کہتے ہیں کہ جی ایک لاکھ پچاس سار ڈالر ہی آپ انویسٹ کریں انویسٹ نہیں کریں نیشنل ٹرانسفورمیشن فنڈ میں ڈالیں اور چھے سے آٹھ مہینے میں ہم کو لے لیں ہم سے آپ پاسپورٹ آپ کہتے ہیں اس پاسپورٹ کا کیا فائدہ وہ ڈیرڑھ سو کنٹریز تو ہیں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں وہ تو مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں آپ لمبی لسٹ ہے آپ جو نام بھی لیں گے پولینڈ پورتگال رومانیار ریشیا کوئی بھی نام سپین سویڈن سویزرلینڈ یونیٹک کنگڈم یہ سب جو ہیں آپ کو ٹرائول ویزا فری دیتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے دیکھیں آپ نے فرق رکھنا ہے آپ کو میں تو بتا رہا ہوں نا یہ وہ پاسپورٹ ہے جو آپ کو اگر مل جاتا ہے تو آپ کو ای ٹو ویزا ملتا ہے یو ایسے کا یعنی کہ اگر آپ کو یو ایسے ٹارگٹ ہے یو ایسے جانا ہے یو ایسے ٹارگٹ ہے یو ایسے میں کام کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ پاسپورٹ اس کمپیر ٹو سینٹ کیٹس کے یہ لنا چاہیے تو آپ کو اس کا بینیفیٹ جو ہے وہ ملے گا اب ہم تیسری بات کر لیتے ہیں ڈومینیکا کی ڈومینیکا کوئی سامنے میں کھول دیتا ہوں ڈومینیکا بھی تقریبا تقریبا ایک سو پینٹیس کنٹریز کے لئے آپ کو فری ٹیبل کرواتا ہے چاہے وہ اٹلی ہو چاہے وہ بڑے بڑے نام جو بھی آپ کو نام آتے ہیں ہنگری یا کوئی بھی نام لے لیں آپ لیٹویا کوئی بھی مالٹا جو بھی آپ نام لیں گے آپ لے سکتے ہیں فن لینڈ ہے اور فرانس ہے اور تمام یہ ویزا فری کنٹریز ہیں یونینٹ کنگڈم ہے یہ تمام آپ کے لئے ویزا فری کنٹریز ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک لاکھ ڈالر ایک لاکھ ڈالر مطلب پچاس آر اور کم ہو گئے ایک لاکھ ڈالر کے اندر آپ ہم سے پانس سات مہینے میں آپ ہم سے پاسپورٹ لے لیں اور آپ ان تمام کنٹریز کے اندر جو ہے ٹریول فری وہ کریں ٹریول کریں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اگر آپ لیتے ہیں جاتی ہیں ایک لاکھ پچاس ہزار بلکہ ایک لاکھ آپ کا جو ہے وہی کوسٹ آتی ہے چھے مہینے کا ٹائم آتا ہے لیکن تیس ہزار یہ آپ سے فیز بھی لیتے ہیں تمام بڑے ممالک کے نام آپ کو یہاں مل جائیں گے کوئی اس میں بھی وہ نہیں ہے سپین جائیے آپ جورجیا جائیے آپ مالدوہ جائیے رومانیا ڈینمارک ایرانڈر کنگڈم کوئی بھی نام لے لیں آپ جا سکتے ہیں ڈومینیکا کے پاسپورٹ کے اوپر آپ کو ویزا فری علاو ہے آگے ہم بات کرتے ہیں تو آگے ہمارے سامنے جو کنٹری آ رہی ہے وہ سینٹلویشیا آ رہی ہے اور جو سینٹلویشیا ہے وہ بھی تقیباً آپ کو کوئی ڈرڑ سو کنٹری قریب قریب آپ کو فری آفر کرتی ہے ڈرڑ لاکھ اس کی بھی فیز ہے جو آپ سے لیتی ہے اور یہ آپ کے سامنے میں لسٹ کھول رہا ہوں تمام بڑے نام آپ کو مل جائیں گے اس میں فن لینڈ فرانس جرمنی مالٹا سپین یا جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ رومانی پولنڈ نورویر گریس گرین لینڈ اور یونینٹ کنگڈم یہ تمام کے تمام نیچے بھی آپ جا سکتے ہیں امریکہ کے اندر دیکھیں گے اب تو برازیل ہے یا جو بھی اور نام ارجنٹینہ جائیے یہ تمام ویزا فری کنٹریز ہیں جہاں آپ ٹرابل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو آگے ہم بات کر لیتے ہیں مالٹا کی آپ جگہیں اب بھی جب سے میں نے بات کی یہ سینٹرل ایشن کنٹریز ہیں وہ ہیں کریبینز ہیں اور یہاں پر آپ کے رہنا شوق نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر جزیرے انوہاں یہ ممالک ہوتے ہیں چھوڑے چھوڑے ممالک ہوتے ہیں اور یہاں پر اور طریقہ بھی ہے خریدنے کا مطلب اس پر انویسمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں پروپرٹی کے ذریعے مگر وہ ہم ایڈوائز نہیں کرتے کیونکہ پروپرٹی خریدنا آسان ہے بہت زیادہ آسان ہے بیچنا بہت مشکل ہے ہم نے دیکھا یہاں پر بہت سار لوگوں کو پرولم ہوئی ہیں انہوں نے ہم سے کانٹیک کیا کہ ہم نے پروپرٹی خرید کر ہم نے پیسے بچا کر تو کام کرا لیا لیکن کیونکہ وہ پیسے آپ کے لگتے نہیں ہیں پروپرٹی اپنے لئے پروپرٹی بیج دی مطلب آپ نے نیشنلڈی لے کر پروپرٹی بیج دی یہاں پر پروپرٹی بیجنا خدا سا مشکل کام ہے تو یہاں پر صورتحال مالٹا کی بات کر لیتے ہیں مالٹا جو ہے وہ یورپ میں آتا ہے مالٹا بہت بڑا اس آپ سے نام ہے کہ جہاں آپ کو تقریباً ایک سو پچاسی کنٹریز کے اندر ایکسس ملتا ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے لیکن مالٹا کے اندر انویسمنٹ بھی آپ کی بڑی ہو جاتی ہے اور تقریباً ون ملین ڈالر جو ہے وہ آپ کے لگ جاتے ہیں اور آپ کو ابھی اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک تو ون ملین ڈالر لگتی ہے لیکن ہمیں یہ بھی سنا ہوا ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں تائم کا کوئی وہ نہیں رکھا گیا لیکن خبریں آ رہی ہیں مجھے مالٹا سے کہ وہ بند کر دیں گے اس کو بھی مطلب یہ نہیں دینا چاہیں گے کیونکہ وہاں پر یہ دینا نہیں چاہ رہے لیکن ابھی فیلال دے رہے ہیں اس کو لینے کی مین ویزن یہ ہے کہ لوگ یہاں پر کینیڈا یوے سے اونرائیبل کو انجوائے کرتے ہیں اور پھر ایک سو پیسی کا مطلب ہے پوری دنیا کو انجوائے کرتے ہیں اس لیے وہاں پر وہ لینا چاہتے ہیں ترکی کے لئے ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں پروپرٹی ہی خالی لے لیں اور آپ اپنا پاسپورٹ لے لیں اس کے بعد آپ پروپرٹی کو رکھیں بیشے مرضی آپ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چار لاکھ ڈالر کے برابر آپ کی یہ پروپرٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے اچھا مونٹی نگرو کی بات کرتے ہیں تو یہ مونٹی نگرو کے اندر جو ہے صورتحال یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں یہ بھی بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے اس کی ہنڈرڈ پرس کنٹریز ہیں جہاں پر آپ کو ٹریول فری آفر کرتی ہے ویزا فری کنٹریز کی لسٹ بہت لمبی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کھول کے نیدر لینڈ ہو یا کوئی بڑا نام ہو آپ یہاں سے لیں گے فرانس جرمنی پولینڈ سب شامل ہیں اس کے اندر گریس وغیرہ اور یہ کہتے ہیں کہ جی مونٹی نگرو کہتا ہے کہ ساڑھے چار لاکھ کا آپ کا انویسمنٹ ہے یعنی کہ فنڈ دینا ہے آپ نے اور ہنڈر پلس کنٹریز آپ نے انجوئے کرنا ہے آپ ویزا فری جائیے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو میں نام لے لیتا ہوں اس کا نورت میسیڈونیا کا نورت میڈیسونی میں اب تک ہم نے کام نہیں کیا میرا پرٹیکل ایکسپرینس میں نہیں ہے لیکن انہوں نے بھی اپنی لسٹ جاری کی ہوئی ہے اور ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ دو لاکھ ڈالر کے اندر آپ کو پاسپورٹ دے دیتے ہیں اور دو مہینے میں یہ آپ کو دو مہینے میں پاسپورٹ دے دیتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور انہوں نے بھی اپنی ویزا لسٹ جو دی بھی ہے وہ بھی تقریبا تقریبا جو ہے وہ آلموسٹ پوری دنیا کبر کر رہا ہے لیکن میں نے کہا کہ ہمارا پاس ایسا وہ کلائنٹ نہیں ہے جو آپ کو میں میسیڈونی کے حوالے سے اپنی ایکزامپل دوں آپ تک ہمارے ایک جربت میں نہیں آیا اس کے علاوہ جو ہماری لسٹ میں آخری نام ہے وہ جارڈن ہے جارڈن ایسی کنٹری نہیں ہے جس کا بینفٹ آپ کو ہوگا جارڈن کو ہم ریکمینڈ نہیں کرتے جارڈن پہ ہم کام نہیں کرتے لیکن جارڈن کی آفر ضرور سن لیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایک ملین ڈالر جو ہے وہ کہتے ہیں آپ ہمارے سینٹرل بینک میں صرف فکس کر دیں تین سال کے لیے پھر واپس لے لیجئے گا لیکن اسی بات کی اوپر ہم آپ کو پاسپورٹ جاری کر دیں گے جارڈن کا معاملہ یہ نہیں ہے اچھی بات ہے کہ ہمارے کچھ ایک روپے بھی لگ خرچ نہیں ہوگا ہم صرف ایک پیسہ ہم آپ پر انویسٹ کریں گے اور واپس نکال کر جو ہے اس کو ہم استعمال کر لیں گے یا آپ واپس کر دیں گے بینک کو کسی کو بھی لیکن معاملہ یہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ جارڈن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے جو پاکستانی سوچ ہے جو ہم اسے آؤٹکم چاہتے ہیں کہ تقریباً 1500 ملکوں میں ہماری ٹرابلنگ ہو ہم ویزا فری کنٹریز ٹرابل کریں پورا یورپ ٹرابل کریں امریکہ کینیڈا ٹرابل کریں تو اس کے لیے ہمیں جو پاسپورٹ چاہیے اس میں جارڈن کا نام نہیں آتا ہے اس لیے آپ اس کو ڈسکارٹ کر سکتے ہیں اپنی ذکر سے جن لوگوں کے پاس توفیق ہے پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں کیونکہ تب ہی تو انہوں نے کہا تھا کہ انویسٹر ویزا بتائیں بسنس ویزا بتائیں یا کوئی پاسپورٹ اگر ہم خرید سکتے وہ بتائیں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے وہ کر سکتے ہیں اس پر کام کر سکتے ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ جو لوگ جن کے پاس پیسے بلکل بھی نہیں ہیں وہ لوگ جو ہے وہ اپنے کام کو جاری رکھیں وہ آن لائن جوب اپلائے کریں آن لائن ورکنگ کریں محنت کریں اور اس طریقے سے جو ہے وہ کام کریں تھوڑی سی ٹرائول ہسٹری بنائیں تھوڑی سی لینگویج کو پر کام کریں اپنے اوپر گرومنگ کریں اپنی ہوم برگ کریں کیونکہ اگر آپ نے انٹرناشنل مارکٹ میں جانا ہے تو آپ نے ملٹی کلچرل میں جانا ہے تو پھر آپ نے ان لوگوں سے مقابلہ بھی کرنا ہے آپ کا مقابلہ فلپینے سے بھی ہوگا انڈیا بنگلدیشی سری لنکن نیپالی اور ان کی لوکل سے بھی ہوگا تو لہٰذا وہاں پہ گرومنگ کی ضرورت ہے پیسے نہ ہو تو طریقہ وہی ہے کہ آپ کو آپ کو اپلائے جاب کیونکہ اگر آپ کے پاس کالفیکشن بہت شاندار ہے سکل بہت ہائی ہے تو آپ امیگریشن بھی اپلائے کر سکتے ہیں مگر اس کے لئے سپیسیفک ریکوارمنٹس ہیں جو میری پیشلی ویڈیوز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے پروگرام کو اپنے لئے الیجیبل سمجھتے ہیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے جو خرید سکتے ہیں فاسپورٹ جب خریدیں گے تو پھر کوئی کریٹیریا نہیں لگتا آپ لوگوں پر لگے گا جو لوگ اپلائے کریں گے ان کے اوپر پوری کھچم تانی ہوگی کہ یہ الیجیبل ہے یا نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ میرے ساتھ رہیں گے چینل کو سبسکرائب پریں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ